موسیقی 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 پہلے تک گیرہ سال کی عمر میں ہو جو کہ لبو پیسل صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اجازت دی کیجئے اور آج جو ہیں آپ استرطیب سے بنا کر آہ یہ خواب میں آئے اور انہوں نے پھر بتایا کہ آپ نے استرطیب سے یہ اور آجوں نے بنانا ہے بنا کر اس کو اپنا وہ ٹیم میں پڑھا کریں یہ صحصہ تھا ان کا کشمیل میں آپ تشریف لے کیا ہے کشمیل میں تی رفعہ آپ نے سفر کیا ہے جہاں پہ رشت و ہدایت کی سارے اپنے بلوازمات کیونکہ آپ رابطہ کاؤنسل کے چیرمین ہیں یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ رابطہ کاؤنسل جو ہے اس کا قیام لائے جائے بیسیکلی یہ چیز ہم نے سب سے پہلے کے مقصد یہ تھا ہمارا کہ علیہ علیہ حمدانی رنکولالے کی تعلیمات کو اسے پبلک میں عام کیا جائے صحیح تو اس کے بعد ساداتے حمدانیاں جو ہیں آپس میں اوکے کوٹیکس بنایا جائیں روابط کیلئی یہ جیسے آپ نے دیکھا رابطہ کاؤنسل روابط کی کاؤنسل روابط کی کاؤنسلیں بھی سکتے ہیں تو ہم نے روابط کیلئی یہ پھر بلائی جیسا جو آپ جو حمدانیاں صداح پہ حمدانیاں کا سنسلہ ہے اس کی تعلیمات کو لے کے چلے ہیں تو اب تک پاکستان میں کہاں کہاں جا کے ان کی تعلیمات کو آپ نے پھیلایا ہے اور کہاں کہاں تک آپ جا جو دو دوہزار سترہ میں ہم نے اس کا آہ سوشل ویڈیو پہ سردہ حمدانیاں کاؤنسل کا سلسل شروع کیا تھا فیس بک وارس سیپ پہ اس میں پہ پہلا سٹیپ پہنارا جو ہی تھا کہ سادت حمدانی سے روابط کیا جائیں اس میں رائے جائیں جو سردہ حمدانی ہمارے پانچ زلال میں پاکستان کے جو ہے پانچ زلال میں سادت حمدانی کی کسی تعلیمات میں موجود ہیں وہ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور اور میں انہیں بکرا عبد سیر عبد حمدانی جو ہیں وہ اور مومن یہ سسا شروع کر کے انہیں اس سے رابطہ کیے انہیں اس سے انہیں انہیں اپنے بھی طرف کرا انہیں ساری معلومات لے کر اور تو دنگروں کی بارے میں اس سارے سسا کر کے پھر ایک کتابی شکل میں ہم نے یہ کتاب جو ہے صحیح عبد مومن شاہ صاحب نے یہ ترتیب دی پہلا کہ ہم نے یہ کتاب اور اس سے ساتھ عابد کے لیے ایک بحقی بنائی پھر اس کتاب کے لیشن جو ہے وہ بھی مرتب کیا اور اس کے بعد پھر آہ نیکس جو ہے ہم نے شجرات جو ہے سارات حمدانی کے وہ کمپائل کرنے شروع کیے شجرات کا ایک سسا جو ہے وہ کپڑی پر باقادہ کر رہے ہیں عبد حمدانی شاہ میں لکھ کر پھر ہمارے جو مرکز ہے بندہ شاہ بلاول عبد حمدانی کے ایک نسل میں سے ایک بزرگ سید سید احمد کبیر حمدانی علماروف شاہ بلاول یہ تشریح میں کیا اور یہ تھا تو یہ سولے سبیدہ دو تھا جیسا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم شاہ علی علی حمدانی کی جو خدمات ان کو لے کے چل رہے ہیں تو اس وقت میں ہمارے ملک میں جو پریشانی احلاد ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے دروزگاری ہے اور دیگر جو پریشانیاں رہاں ہیں ان کے بالے میں تو صلاحی کام کرنے کا بھی لگا رکھتے ہیں بلکل وہ ہے اس پہ بھی ہم اپنے جو دریجت کی جو خدمات ہیں جو پشوید انہوں نے تعلیمات دی تھے تعلیمات کے ساتھ انہوں نے سنتے حرکت کے لیے وہاں پہ کارٹنگ انڈسٹری کی ڈیویلپنڈ کے لیے انہوں نے وہاں پہ محصر قسم کی چھوٹی چھوٹی جو سنتے انہوں نے فرام دینے کے لیے ان کے لیے لوگوں کو سکیل دیتی انہوں نے وہ اران سے پہ ساتھ ساتھوں جو مقصف قسم کے نائری تھے انہوں نے کے آئے تھے کہ پاکستان میں جو روکاری مہت زیادہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو لیے بلک کرے سکولی کے سسٹم منا کر اس میں چھوٹے بچوں اور بچے کو خاص ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے سکیل داری ہوں گے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اور بکارگار میں انہوں نے ان کی تعلیم دینا اور انہوں نے متعرف کرانا اور انہوں نے سکیل دینا یہ ہمارا سب سے مہم موقع ہے جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت شاہ علی بلی حمدانی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کے آپ چلے ہیں اور آپ کی ان خدمات کو ہم سراتے ہوئے اور آپ کے جو ساتھ جو لوگ جو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ جو برادری جوڑی ہے جو سید صدات اور دیگر لوگ جو آپ کے اسے مشل پر لے کے چل رہے ہیں انہوں نے برکت اطاف فرمائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں صدات فیملی اور رابطہ کانسل کے بارے میں اگاہ کیا تو ناظرین اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ